3, 2, 1 ویڈیو کی شروعات ہم کرتے ہیں ریک فلیر سے تو آپ سب جانتے ہیں کہ لازٹ ویک ریک فلیر کو ڈبی 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 نے ریلیس کر دیا تھا لیکن گائز بانا جا رہا ہے کہ ریک فلیر آپ کو ایک بار فیڈ سے ان رنگ ایکشن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور پچھلے کس ٹائم سے ریک فلیر لگاتا ٹیز کر رہے ہیں کہ وہ واپس ان رنگ ریٹرن کر سکتے ہیں اور گائے ریسنلی آئی تھی بوکر ٹی نے بھی کہا تھا کہ ریک فلیر آپ کو ایک بار فیڈ سے رنگ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور مانا جا رہا ہے اگر ریک فلیر اپنا ان رنگ ریٹرن کرتے ہیں تو وہ آپ کو اے ڈبی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر ہم ریک فلیر ایک بار فیڈ سے ریسل کرتے ہو نظر آئیں گے تو وہ چیز دیفنیلی اے ڈبی میں ہو سکتی ہے اور جب ریک فلیر کا نون کمپیٹیبل کلاؤز جو ہے نائٹی ڈیز کا وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ریک فلیر آپ کو اے ڈبی جوائن کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور یہ چیز اس لیے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ شارلیٹ کے بائی فرنڈ یعنی کی گئیس اندرادے بھی اے ڈبی میں سائنڈ ہے تو ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ریک فلیر بھی آپ کو نائٹی ڈیز کے بعد ہو سکتا ہے کہ آل ایلیٹ رسلنگ جوائن کرتے ہوئے نظر آئے لیکن اب گئیس ہم بات کرتے ہیں دم مین بیک ہی لنچ کے بارے میں جن کے بارے میں کافی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر بیک ہی لنچ اپنا ریٹرن کب کر سکتی ہیں اور گئیسل ہی بیک ہی لنچ کے اوپر ڈبی وی نے ایک ٹریڈ مارک فائل کیا جہاں پر گئیس دم مین آپ سب جانتے ہیں بیک ہی لنچ کا نکنیم ہے اسی پر ڈبی وی نے ٹریڈ مارک فائل کر رہا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ڈبی وی بیک ہی لنچ کے ریٹرن کی تیاری کر رہی ہے اور گئیس میں آپ کو یہ بھی بتا دو کہ بیک ہی لنچ آپ کو سمر سلیم ٹونٹی ٹونٹی ون میں بیک سٹر دیکھنے کو ملنے والی ہیں جیسا وہ منین دے بینگ میں بھی آئی تھی حالانکہ ڈبی وی انہیں آن سکرین یوز کرے گی یا پھر نہیں اس پر کوئی بھی اپریٹ نہیں ہے لیکن جیس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں آپ مان سکتے کہ سمر سلیم یا پھر اس کے بعد ہمیں فائنلی دا مین بیک ہی لنچ کر ڈبی وی ریٹرن دیکھنے کو مل سکتا ہے اب گئیس ہم چلتے ہیں رومر ریس کی طرف جنہوں نے ریسلیں اپنے انٹرویو میں کافی انٹرسٹنگ باتیں ریویل کری ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ گئیس رومر ریس نے ریسلیں اس میکڈاؤن پر ایک مشینری والا جو کر رہا تھا جانسی نا جسے بعد میں ڈبی وی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں جتنی بھی کلپس اپلوڈ کر رہی تھی وہاں سے سنسر کر دیا اور اس پر رومر ریس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ ایسا غلط کہا تھا اور اگر ڈبی وی کو ایسا لگتا ہے میں نے کچھ غلط کر رہا تھا تو وہ مجھے پنش بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانتے ہیں میں سمیکڈاؤن پر نہیں آنگا پھر میری جگہ سمیکڈاؤن پر لے گا کون اور اگر میں نہیں آنگا سمیکڈاؤن پر ڈبی وی کو نقصان ہے تو اس میں ڈبی وی چاہ کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور یہاں پر انہوں نے اپنے پروموز کے بعد میں بھی کافی انٹرسٹنگ بات کہی اور انہوں نے کہا سمر سلام ٹونٹی ٹونٹی سے پہلے جتنے بھی آپ نے روموز کے پروموز وغیرہ دیکھے ہیں وہ سب بھی سکرپٹیڈ ہوا کرتے تھے اور ایون جب سے روموز کا ٹرائبل چیف والا کیریکٹر ہے تب سے جتنے بھی آپ کے روموز کے پروموز سنے ہوں گے وہ سب بھی انسکرپٹیڈ تھے اور یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی کہ روموز اپنے ٹرائبل چیف والے کیریکٹر کو مینٹین کر کے چل رہے ہیں جو کہ آج کے جمانے میں آپ سب جانتے ہیں کافی زیادہ مشکل ہے تو یہاں پر روموز کی بھی تعلیف کرنا بنتا ہے لیکن گائز اب چلتے ہیں اپنی لاسٹ اینڈ فالنے سٹوری کی طرف اور گائز یہ جوڑی ہے سمیکڈاؤن سے تو آپ سب جانتے ہیں گائز کل سمیکڈاؤن کا شو ہونے والا جہاں پر آپ کو کانٹریکٹ سائننگ دیکھنے کو ملے گی بیٹوین بیانک ابلیڈ اینڈ ساشا بینکس آپ سب جانتے ہیں دونوں سپرستار کے بیچ ہمیں سمر سلام میں بھومنس چیمپینشپ کے لئے میں دیکھنے کو ملے گا تو اسی کے ریگارڈی ہیں کانٹریکٹ سائننگ ہے اس کے علاوہ آپ کو اپولو کروز اور شنس کے ناکامورا کے بیچ انٹر کانٹینینٹل چیمپینشپ میچ بھی دیکھنے کو ملے گا اور گائز آپ کو فائنلی شو پر جان سینا بھی دیکھنے کو ملے گے اور دویڈوی چیزوں کو اس طرح سے ایڈوٹائز کر رہی ہے کہ آپ کو جان سینا اور روم بریس فائنلی آمنا سامنا کرتے ہیں نظر آئیں گے اور ہم یہی ہم پر یہی امید کرتے ہیں کہ فائنلی ان دونوں کے بیچے ہمیں کوئی فیزیکل ایکشن بھی دیکھنے کو مل جائے تو کافی زیادہ مزہ آ جائے گا سمیک ڈاؤن کے شو پر تو گائز بس آج کی ماری ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو گائز اس ویڈیو کو لائک کیے بنا تو کہیں مجھ جانا